اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پشم منگال میں رہنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ ان درشکوں کے لیے ہے جو پشم منگال نہ تو کبھی گئے ہیں اور نہ وہاں پر رہتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ وہاں پر اس سمیں نہیں ہیں انیس فروری دوہزار تیرہ کو کولکاتا سے لگ بھگ ایک سو دس کلومیٹر دور دکشن چوبیس پرگنہ کے نلیا کھلی گاؤں میں دو سو سے زیادہ ہندو پریواروں کے گھر جلا دیے گئے تھے لیکن بعد میں اس گاؤں کو بھولا دیا گیا اور پھر کبھی اس کی کوئی چرچہ نہیں ہوئی آج ہم نے اس گاؤں سے آپ کے لیے ایک گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے جس سے آج آپ سب کچھ آیا آپ اس دیش کے اس دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ کو آج اس گاؤں کی یہ رپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے جو ہندو ہے تیلوک کے مار دو تیلوک ہم لوگ کا مولانا سایب کے مارا ہے آدمی کو مارا ہے آدمی کو بھاگا دیا ہے دے کے اس میں پیٹول دے کے جلا دیا ہے بھیڑے کٹھا ہوا آگ جالنے شروع کر دیا مارتر مارنے شروع کر دیا آوراد لگ بھاگنے شروع کر دیا بچے لگ بھاگنے شروع کر دیا یہ پشب بنگال میں دکشن چوبیس پرگنا کا نلیا خلی گاؤں ہے اس گاؤں کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو 19 فروری 2013 کی یہ پرانی تصویریں اسی نلیا خلی گاؤں کی ہے آروب ہے کہ اس گاؤں میں دو سو سے زیادہ ہندو پریواروں کے گھر جلا دیے گئے آٹھ سال تک اس گھٹنا کے چرچہ پورے دیش میں کبھی نہیں ہوئی اس گھٹنا کو دبا دیا گیا لیکن اب بھی دو ہزار اکس میں بھی یہاں کے لوگوں کے زخم تازہ ہے اس وقت میں پشب بنگال کے دکشن چوبیس پرگنا زلے کے کیننگ تھانا میں نلیا خلی گاؤں میں موجود ہو نلیا خلی گاؤں کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا لیکن جو لوگ پشب بنگال میں رہتے ہیں وہ نلیا خلی کی اس گھٹنا کو ضرور یاد کرتے ہیں جو انیس پھروری دو ہزار تیرہ کو ہوئی تھی کوئی بھی اس گھٹنا کو بھول نہیں سکتا پشب بنگال کا وقتی کیونکہ اس دن دو سو سے زیادہ ہندووں کے گھر جلا دیے گئے تھے اتنی بڑی گھٹنا جہاں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں گھر جلا دیے گئے ہوں اس خبر کو دبا دیا گیا ہو لیکن آج جب ہم پشب بنگال پہنچے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نلیا خلی گاؤں میں ضرور آئیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آخرکار دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا ہنسا کا پرینام کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ صرف ان آنکھوں کو دیکھئے اس گاؤں میں ایک دھارم وشیش کے لوگوں نے کیسے تانڈا ومچایا تھا وہ اب تک ہندو پریواروں کو یاد ہے گاری چھے بہت آدمی آیا آکے اتاکہ بھولے بانگالی لوگ کو مارو جو ہندو ہے تیرے لوگ کے مار دو تیرے لوگ ہم لوگ کا مولانا سایت کے مارا ہے ہمارا کوئی آدمی گنام کو مارا نہیں ہے بھار کا آدمی داروپی کے مارا ہے وہ لوگ باد نہیں چنا ہے سب جالیا دیا ہے پڑایا سب بھگیا آرہی شب تھاکور فکر شب ٹوٹ گیا جلا دیا کتنا گھر جلا دیا آپ لوگوں کا دوسرا نلیہ کھلی پششب منگال کا وہ گاؤں ہے جو کی دو ہزار تیرہ میں سب سے زیادہ ہنسا کا شکار ہوا تھا یہاں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں گھر جلا دیئے گئے تھے اس وقت میں یودھشتھر ادھکاری کے گھر پر موجود ہوں اور یہ پورا ان کے پریوار کا گھر ہے تین چار گھر ملا کر ان سبھی گھروں کو بھی جلا دیا گیا تھا آرہ جتنا مسلم جتنا علاقہ کے مسلم جو ہے آکے سارا دنیا کو ایک سو سپنو سہتنو گھر کے جلا دیا ہے جلا کے یہاں سے چوپاڑ ہو کے چلا گیا ہے آپ کا کتنا نقصان ہوا کیا کیسے ہوا تھا کیسے جلایا آپ کا گھر کیا دیکھا آپ اس وقت موجود تھے یہاں پر ہاں اسی میں دیکھا ہے بوم لیا ہے گاری میں برستہ میں بھور کے بوم لیا ہے بوم مارا آگی ڈسلیج سے جلا دیا خور کا گھر جلا دیا ہے کیسے بچے آپ لوگ ہم لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے یہاں سے بھاگ گیا دوسرا گرام میں سرکار نے کوئی مدد نہیں کیا کیوں کچھ ماملوگ درکست دیا ہے لیکن گھر ملا نہیں ایک بھی گھر نہیں کیا کسی کو بھی آپ کے پریوار میں کسی کو نہیں دین کوئی گھر آب آجے آکے جتنا جنیا کا مسلم آکے یہاں جلا دیا ہے یہاں پر جتنا گاری بڑا لگا دیا آکے جلا کے سواب بھاگ دیا ہے نلی اخالی گاؤں میں رہنے والی اسمہیلا کا نام شاملی منڈل ہے آٹ سال پہلے انکی آنکھوں نے جو دیکھا وہ اب تک نہی بھولی ہے سوچے او سوقت ڈر کا کیسا منظر ہوگا دنگایوں نے اس گاؤں میں نہ صرف گھروں کو جلایا تھا بلکہ کئی مندروں کو بھی نقصان پہنچایا تھا ہنسہ کرنے والوں نے دوہزار تیرہ میں نلی اخالی کے اس گاؤں میں پراشین مندر کو بھی نہیں چھوڑا اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر ایک پراشین مندر ہوا کرتا تھا یہ پورا استھان جو کہ ایک پبیدر استھان یہاں پر رادہ کرشن کی مورتی ہوا کرتی تھی کالی ماں کی مورتی ہوا کرتی تھی اور گاؤں والے یہاں پر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے لیکن دوہزار تیرہ میں جیسا کہ ستھانیے لوگوں نے بتایا کہ پیٹرول ڈال کر آس پاس کے سبھی علاقوں کو جلا دیا گیا تھا اور اس میں اس مندر کو بھی جو ہنسہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے نہیں چھوڑا پراشین مندر بھی جلا دیا تھا پبیدر جگہ پر کھڑے ہیں یہاں پر کیا ہوا کرتا تھا اور کیوں یہ مندر ٹوٹا کیسے ٹوٹا کب ٹوٹا ستھانیوں لوگوں نے ہمارے سمباد داتا کو بتایا کہ نلیاخلی گاؤں کے پاس سے گزرنے والی سڑک کے کنارے کئی دکانے تھیں جنہیں دوہزار تیرہ میں جلا دیا گیا تھا یہ بہت دوکان میں بہت ٹاٹھا تھا بہت شمن تھا اس کو بھی ہوچے جلا دیا ہے آدمی کو مارا ہے آدمی کو بھاگا ہے دے کے اس میں پیٹول دے کے جلا دیا ہے یہ بھی ہوچے بہت شمن تھا یہ بھاسکر حلدار ہے دیویانگ ہے دنگائیوں کی آگ نے ان کی دوکان کو جلا دیا تھا کسی طرح ان کی جان بچ گئی تھی لیکن دنگے کے بعد یہ چل نہیں پاتے ہیں آخر کار کیا کارن تھا کہ اتنی بڑی گھٹنا دو سو سے زیادہ گھر جلا دیے گئے ہوں لیکن یہ اخبار کی سرکھیاں نہ بنے یہ میڈیا میں اس مدے کو نہ اٹھایا جائے کیوں میڈیا کھبر تو بند کر دیا نا سرکار کیا بند کر دیا بند کر دیا نیٹ شپت بند کر دیا اے سرکار کوئی میڈیا اب تک آپ کے گھر آپ لوگوں کی پاس کونچی بات چیت کرنے نا نا کچھ آئے آخر کیا وجہ تھی کہ تب میڈیا نے اس گھٹنا کی کبریج نہیں کی یہ جاننے کے لیے ہم نے ستھانی پتر کا تسنجیت سردار سے بات کی جو اس وقت ہمارے سہیوگی چینل زی چوبیس گھنٹا کے سمباد آتا بھی ہے اس وقت وہ اس گھٹنا کو کبر کرنے پہنچے تھے لیکن پرشاسن نے انہیں کام کرنے نہیں دیا آٹھ سال بیٹ جانے کے بات بھی آج بھی یہاں پر کئی ایسے پریوار ہیں جن کو سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی جنہیں گھر نہیں ملا جنہیں آرثیق مدد نہیں ملی کچھ پریواروں کو ضرور آرثیق مدد ملی گھر ملا لیکن وہ بھی بہت مامولی ہنسا میں جن ہندوؤں نے سب کچھ گوایا ان کے کئی سوالوں کے جواب آج بھی پولیس اور پرشاسن کے پاس نہیں ہے کچھ کو گھر جالا کچھ کو دھان جالا کچھ کو سب ایسے مکن مکن جل کے پھر گاؤ پھاکا کر دیا پھر دو تین گھنٹا بعد تھوڑا لوگ چلا گیا جلا کے پھر پولیس آیا کوئی فون چے فوڈو بھی نہیں لے کامیرہ آ سکتا ہے ہم نے ستانی عدکاریوں سے اس ماملے میں ان کا پکش جاننے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے کیمرے کے سامنے کچھ نہیں بتایا بات میں یہ ضرور کہا کی نئی پوسٹنگ کی وجہ سے انہیں اس کیس کی جانکاری نہیں ہے کیننگ کے سب ڈیویجنل پولیس آفیسر کے دفتر میں میں آیا یہاں پر میری ملاقات ہوئی جو یہاں کے sdpo ہیں ان سے میں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اس کیس کی کوئی جانکاری نہیں کیونکہ ان کی پوسٹنگ یہاں پر نئی ہے ہم نے اس وقت بی جے پی کے نیتا اور بھاد میں میگھالے کے راج پال رہے تتھاگت روئے سے بھی بات کی تتھاگت روئے ان چند نیتاؤں میں تھے جو اس وقت نلیہ خلی گاؤں پہنچے تھے لوگوں کا درد جانا تھا نلیہ خلی ہم نے کئی راجنیتک دلوں سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کی علاقے کے ٹی ایم سی ویدھائک کا بھی ہم نے پکش جاننا چاہا ست چھپانے کی بھلے ہی لاکھ کوششیں کی گئی ہوں لیکن Zee News سے باتچیت کے دوران نلیہ خلی گاؤں کی لوگوں نے اتیا چار کی پوری کہانی بیان کر دی لوگوں نے بتایا کہ 2013 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آج نلیہ خلی گاؤں کے لوگ یہ مانگ کر رہے کہ انہیں رہنے جینے اور کھانے کا مولک ادھکار سرکار کی طرف سے ضرور ملے کیمروی میں اس جیدیب کے ساتھ بشال پانڈے Zee میڈیا نلیہ خلی گاؤں کیننگ تھانہ ساؤ چوبیس پرگنا پشتیم بنگال تو سوچئے یہ گاؤں اسی دیش بھارت میں ہے اور وہاں پر بھی بھارت کا ہی سمیدھان لاغو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں اتنا اتیачار ہوا کوئی بھی NGO وہاں پہنچا نہیں مانا وادکاروں کی بات کرنے والے لوگ وہاں پہنچے نہیں دیش کے بدھی جیوی دیش کا میڈیا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پایا اور اب Zee News جب وہاں پر پہنچا تو یہ سچائی آج آپ تک پہنچی ہے